سلام علیکم دوستو محمد اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل سولرگرٹ دوستو جیسے دیکھ رہے ہیں یہ آپ اس کو کہتے ہیں ریلے ٹو ٹونٹی ریلے یہ لگتی ہیں جیسے کیا الیکٹر آپ کی چلی جائے اور سولر پر آپ کا گھر خود ہی شفٹ ہو جائے تو یہ ریلے وہاں کام آتی ہیں جہاں ہم لوگ یو پیس لگاتے ہیں جیسے آپ لوگ سیلیکٹر نہ لگانا چاہے جیسے آپ لوگ سیلیکٹر نہیں لگانا چاہتے ہیں کون اٹھ کے آگے گھومائے گا ٹھیک ہے تو وہاں پہ سیلیکٹر کی جگہ آپ لوگ یہ لگا سکتے ہیں ریلے یہ ٹو ٹونٹی ریلے ایک سو بیس امپیر ہے اور دو سو بیس وارڈ آپ اس کو دے سکتے ہیں ایزیلی یعنی کہ دو سو بیس وارڈ آپ کا آؤٹپورٹ دے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ریلے کے لاتی ہے دوستو اب انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ایک کنیکشن بھی سمجھاتا ہوں کہ آپ لوگ ایزی طریقے سے اپنے گھر میں کیسے لگا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو آج یہ دکھاؤں گا بھی اور لگا کے بھی دکھاؤں گا اور اپنے گھر میں انشاءاللہ آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا اور میں انشاءاللہ آپ کو دو یو پیس کی لائنیں بھی چلا کے دکھاؤں گا اپنے گھر میں ابھی یہ کہ میں ابھی آپ کو صرف اس میں ایک یوپیس کی لائن کا سمجھاؤں گا تاکہ آپ لوگ کوئی پریشان نہ ہو تو میں آپ لوگ کو ابھی ایک یوپیس کی لائن کا بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اس میں فٹ کریں گے کہاں فیز لگے گا کہاں نیوٹل لگے گا کہاں وابڈا ان ہوگی کہاں پہ آؤٹ ہوگی یہ سب میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی کھول کے یہ نٹ ہے دوستو یہ آپ نے کھول لینا ہے میں نے پہلے سے کھول لیا اس کو تو یہ ایسے کبر کر کے دوستو یہ ایسے کر کے باہر آ جائے گا یہ باہر آگیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلیں دوستو یہ ریلیں ہیں دوستو یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے ہم نے لکھ لیا ہے تاکہ میرے دوست بہت ایزی کے ساتھ اس کے کننکشن کر سکے اس لئے میں نے یہاں پہ سب لکھ لیا ہے تو دوستو دیکھیں یہاں پہ آپ سولر کی نیوٹل لگائیں گے یہاں پہ سولر کا نیوٹل لگائیں گے صحیحے دوبارہ سننیں یہاں نیوٹل لگائیں گے یہاں فیز لگائیں گے یہاں پہ بھی لکھا ہے کار نیوٹل ایل فیز یہ دے ہم نے ارونٹا پکڑا ہوئے صرف دکھانے کے لیے آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں لگائیں گے فیز یہاں لگائیں گے نیوٹل یعنی کہ ادھر اب اس کو میں گھوما کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہاں آپ نیوٹل لگائیں گے آر کی جگہ پہ اور L کے جگہ پہ آپ لوگ فیز لگائیں گے سولر کا یعنی کہ UPS کا جو آپ لوگ UPS گھر میں چلا رہے ہیں دوستو اس کی بات ہو رہی ہے اور اچھا اس کی آؤٹ کہاں سے نکلے گی دوستو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں ہم نے آؤٹ لکھا ہے دیکھیں دوستو یہاں پہ آؤٹ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ فیز لگائیں گے یہاں نیوٹل یہ آؤٹ یعنی کہ گھر کے لوڈ کو یہاں سے چلایا گئی ہے اچھا دوستو اب یہ ہوگا ہے UPS کی لائن اب دوسری لائن سنو لیں آپ لوگ دوستو کہ وابڈا کی لائن آپ نے کہا جوڑنی ہے کیسے جوڑنی ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں ہم نے لکھا ہے کہ یہ دیکھو یہ نت نتر آرہا ہے آپ کو دوستو یہاں پہ آپ وابڈا کا نیوٹل دیں گے دوستو کے الیکٹرک کا اور یہاں پہ کے الیکٹرک کا فیز دیں گے دوستو یہ دیکھیں یہ کنیکشن الگ ہے یہ کنیکشن الگ ہے اواز آرہی ہے دوستو یہ اواز آرہی ہے آپ لوگ کو یہ دیکھیں جب آپ یہاں پر اور جب آپ پر واپ ڈا جوڑیں گے یا سولو جوڑیں گے اچھا ابھی اس ری لو کو یہ دیکھیں یہ اندر لگا ہے مینگنٹ صحیح یہ جو کام کر رہا ہے نا یہ مینگنٹ پر کام کرتا ہے دوستو تو آپ نے یہاں پر پھر واپ ڈا کا اس کو ری لو کو اون کرنے کی لیے آئے لائن بھی دینا پڑے گی آپ کو وہ نیوترل فیس دینا پڑے گا دے گے یہاں پہ دیں گے آپ فیس دوستوں اور اس کے دوسری سائٹ دیں گے آپ نیوٹل یا نیوٹل دیں گے یعنی کہ جہاں پہ لکھا ہے اسی کے نیچےANS لکھا ہے ایسے نیچے آپ فیس دیں گے یہ جیسے نیوٹرل فیس آپ اب دکے دیں گے یہ ریلے اون ہو جائے گا یہ جیسے ہی اون ہو گا یہ ایسے کر کے نیچے چلا جائے گا آچہنین نیچے جائنے سے کیا ہوگا کیا آپ کا جو لوڈ ہے یہ سارا لوڈ کے الیکٹرک پہ چلا جائے گا دوستو اس طرح سے یہ دیکھو یہ نیچے چلا گیا نہیں دیکھو یہاں جڑ گیا یہ دیکھیں یہ میری اگلی دیکھ رہے ہیں میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ نیچے چلا گیا یہ اس طرح سے نیچے جائے گا تو یہاں آپ نے کے الیکٹرک جڑی ہو دوستو جیسے کے الیکٹرک یہاں آن ہوگی یہاں پہ فوراں یہ ریلے سولر سے ہٹ کے के الیکٹک پہ چلا جائے گا دیکھیں के الیکٹک پہ چلا گیا اس طرح سے के الیکٹک پہ جائے گا آجا جیسے ہی آپ کی के الیکٹک جائے گی دوستو جیسے ہی के الیکٹک چلی گئی یہاں سے के الیکٹک گئی جیسے ہی تو یہاں سے ہٹ کے یہ دو ایسے کر کے سولر پہ چلا جائے گا یعنی کہ جو آپ نے UPS کی لائن یہاں پہ جوڑی ہوئے یہ اوپر والا UPS کا پوائنٹ ہے دوستو یہ میں نے بہت آپ کو ایزی طریقے تھی سمجھائے دوستو output دیکھ لیں دوستو یہاں سے لیں گے آپ ٹھیک ہے input یہاں میں نے آپ کو سمجھا دیئے کہ وارپ ڈائک کی input یہاں دیں گے الیکٹک کی نیوٹرل فیز یہاں سولر کا نیوٹرل فیز دیں گے آپ لوگ جہاں انگلیش میں لکھا ہے یا نیوٹرل میں نیوٹرل دیں گے اور جہاں اردو میں لکھا ہے یہاں پہ آپ لوگ دوستو فیز دیں گے تو دیکھیں دوستو میں نے آپ کو آج ریلے لگانے کا طریقہ بھی بتا دی اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ لوگ جہنے یہ چلا کر بھی دکھاؤں گا کہ دوستو یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے اچھا یہ میں ریلے اس لئے لگا رہا ہوں دوستو کہ میں اپنے ups میں 220 کی لائن دینا نہیں چاہتا اس لئے میں ریلے لگا رہا ہوں مرنہ میرے تو سیلیکٹر لگیں گے اپنے گھر میں تو میں اس لئے لگا رہا ہوں تاکہ میں جیسا اکثر کام کرنے گیا ہوں تو میرے پیچھے جو ہے نا سب کو سیلیکٹر گھومانا پڑتے تھوڑی پریشانی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ ریلے لگا دوں گا تو میرے گھر والوں کو کسی کو پریشانی نہیں ہوگی جب وابڈا اب آپ پولیں گے کہ دن میں کیسے دن میں تو سولر چلنا چاہیے یہ تو کلیکٹر آئے گی تو دن میں تو آپ نے شام میں اس کا بریکر اڑھانا ہوگا یہاں جو آپ ریلے کو آن کرنے والا انپوٹ لگائیں گے وابڈا کی تو دوستو وہاں پہ آپ ایک بٹن یا بریکر لگائیں گے فیس پہ یعنی جو فیس ہوگا نہیں آپ پہ اس پہ ایک بٹن لگا دینا یا بریکر لگا دینا چھوٹا سا جتے بھی امپیر کا آپ کا لوڈ ہو اس حساب سے لگا لینا بیس امپیر یا سولہ امپیر کا لگا لینا یہاں پہ وہ شام میں آپ نے آن کرنا ہوگا شام میں جیسے ان کریں گے یہ ریل آن ہو جائے گا تو جب رات بات میں لائک جائے گی تو یہ خود ہی ریلے کام کرتا رہے گا تو میں تو اپنے گھر میں اس لئے لگا رہا ہوں تاکہ میری پریشانی دور ہو جائے کیونکہ میں شام میں کھولتا ہوں دن بر میری جو بند رہتی ہے تاکہ میرا دن بر سولر تھے ہی گھر چلتا رہے جب میں شام میں آن کروں گا تو یہ ریلے خود ہی خود ہی کیلیکٹری پہ چلا جائے گا اور جب لائک جائے گی تو سولر پہ چلا جائے گا اس سے میری بیٹری بھی محفوظ رہے گی اور دوستو میرے یو پی ایس میں جو نا لوڈ بھی نہیں پڑے گا سارا لوڈ ریلے پہ چلا جائے گا یو پی ایس پہ سیف سولر والا لوڈ چلے گا جو میں نے پھنگ کے لائکڈے دانی ہوئے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ میں آگئے ہوگی جس بھائی کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا میرے کو وٹسپ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جس بھائی کو بھی اگر یہ ریلے بھی خریدنا ہو تو اس کرنے کے دیوے نمبر پہ آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اور شیئر کریں بیل آئکم بے ضرور کلی کیجئے گا